تو ہلو دوستو کیا حال آپ کا امید ہے اچھا ہی ہوگا تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے بھئی جو UFC کا پیریس کا مینیمنٹ تھا جس کا سب کو انتظار تھا منی موئی کینو ورسنس ٹینیس کا تو وہ کس طرح کا ہوا بھئی کمال تھا مطلب ٹینیس نے بتا دیا کہ بھئی UFC میں جو آتے ہیں وہ وارئیرز ہی آتے ہیں اس کے علاوہ UFC میں کسی اور کی جگہ نہیں ہے جی اور منی موئی کینو نے یہ پروو کیا اپنی فائٹ سے کہ وہ ایک آنے والے لائٹ ویڈ چیمپئن بنیں گے ان کی منٹالیٹی ان کا جو فائٹنگ سٹائل ہے اور وہ انہوں نے جس طریقے سے فائٹ کیا ہے پہلے راؤنڈ میں تو پہلے راؤنڈ میں ہی انہوں نے ٹینیس کا جو تھا ٹیک ڈاؤن کیا ٹیک ڈاؤن کے بعد انہوں نے ایسی elbows دی جس سے کی اتنا زیادہ ہی ڈیمیج ہوا ان کو ٹینیس کو تو وہ ہمیں پہلے ہی راؤنڈ میں پتہ لگ گیا تھا بھئی کہ یہ فائٹ ون سائٹڈ ہوگی اگلے چار راؤنڈ میں اور سیکنڈ راؤنڈ جیسے ہی ہوا اور پھر سے منی موئی کینو نے وہ ڈیمیج دیا ڈینیس کو اور ڈینیس جو تھے بھئی وہ میں کہوں گا بھی ایک واریئر ہے ٹیک ہے وہ ایک فائٹر ہے ان کی سیکنڈ راؤنڈ میں آپ سبھی نے دیکھا ہوگا ان کی آنکھیں کس طریقے سے مطلب سویلنگ آ گئی تھی ان کی آنکھوں میں لیکن پھر بھی پھر بھی انہوں نے ڈاکٹر کو اپنا ایک جو کہتے ہیں فنگرز کے بارے میں بتا ہے 4,3,2,1 اور جب ان کی رائٹ آئی میں انہوں نے دیکھا تو رائٹ آئی ان کی ویزیبل نہیں ہو پا رہی تھی مطلب وہ دیکھ نہیں پا رہے تھے اپنی رائٹ آئی سے لیکن پھر بھی وہ فائٹ کرنا چاہتے تھے اس سے پتہ لگتا ہے کہ ان کا جو ہے منٹل سٹرنٹ کتنی ہی زیادہ ہارڈ ہے وہ کتنے ہی زیادہ ایلیٹ ٹرین کرتے ہیں اپنے آپ کو اس سے مطلب ٹونی فرگسن کی ہمیں یاد آئے گی کہ بھی اتنی زیادہ ایلیٹ ٹریننگ تو ویسے ایلیٹس ہی کرتے ہیں لیکن ان کے لیے جو لکھ تھا وہ بہت زیادہ ہارڈ تھا ان کا آج دن نہیں تھا تو میں ایسے نہیں کہہ رہا کہ ہم وہ ایک خراب فائٹر ہیں وہ ایک کتہ ہی خراب نہیں ہے انہوں نے اپنا نام بنایا ہے اور تب ہی وہ مین ایونٹ میں فائٹ کرتے ہیں منی موئی کینو نے یہ بتا دیا کہ ہم آنے والے ٹائم کے چیمپئن کیوں بنیں گے اور اپنی جو سٹرائکنگ ہے ان کی بہت زیادہ بروٹل ہے ان کی جو پنچنگ پاور بہت زیادہ نہ کہہ سکتا ہوں کہ خطرناک لیول کی ہے وہ پنتے کو اس طریقے سے ڈیمج کرتے ہے کہ اگر کوئی اور پائٹر ہوتا انہوں نے اپنی فائٹنگ سپیریٹ ایک جگہ ہی اور فائٹ کی اور ڈاکٹر سٹوپج راؤنڈ ٹو کے باد اوپیسلی میں مانتا ہوں کئی لوگ مانتے ہیں کہ نئی فائٹ کرنا دینے چاہیے تھا وہ دیکھ پا رہے تھے تو بھئی اگر بندہ وہاں پہ پرماننٹ انجری لے کے لائف ٹائم چلے گا لوگوں کو تو تب بھی مزائے گا کہ بھئی اس کو پرماننٹ انجری ہو گئی اور پھر بھی وہ لڑ رہا ہے لیکن ایسی بات نہیں ہوتی اس میں بہت ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں فائٹر کی ہیلتھ دیکھنی ہوتی ہے کیونکہ بھئی جو UFC کے دکٹرز ہیں they are the best ٹھیک نا کسی کسی ڈیسیزن میں کچھ ہو جاتا ہے جیسے ہم نے جونی واکر کے وہاں پہ دیکھا تھا ان کو پوچھا گیا تھا آپ کہا ہیں انہوں نے کہا ڈیزن میں ہوں تو وہ ڈاکٹر سمجھ گیا کہ ان کو ہوش نہیں ہے تو ڈاکٹر کونگریچولیشن ٹو منی موی کہنا اور ڈینیز کو ہم فاسٹ ریکاوری کے لیے پریے کریں گے اور اس کے بعد آگنے والی UFC فائٹس کا بھی ریویو کریں گے اور اکتوبر کا منت UFC کا مہینہ ہونے والا ہے اور مزہ آنے والا ہے مزہ تو بنے رہیے آپ کے باجی کے ساتھ ڈینک ی موسیقی موسیقی